بسم اللہ الرحمن الرحیم ادرک ادرک کے بطور دواء استعمال ہونے کی تاریخ صدیوں پرانی ہیں قدیم یونانی طبیب سینہ کہتے ہیں کہ وہ فالج اور جڑوں کے درد کے مریضوں کا علاج ادرک سے کرتے تھے قدرت نے ادرک کو غزائی اور شفائی سہت بخش خوبیوں سے نوازہ ہے یعنی سہت کے لیے بھی بہترین اور بیماریوں میں بھی نہائیت ہی شفا بخش خانسی نزلہ زکام یا تھن لگ جانے کی صورت میں بھی ادرک انتہائی محصر ثابت ہوتی ہے اس کے لیے ایک کپ پانی میں تازہ ادرک کا ایک چھوٹا سا تکڑا کچل کر ڈال کر اوبال لیں پیتے وقت اپنے حساب سے شہد ملا کر چھوٹے چھوٹے سپ لے کے پیئیں تھوڑا سا گلے کو لگے تو یہ بہت بہترین ہوتا ہے اور یہ چائے بدحضمی کے لیے بھی بہت اچھی ہوتی ہے ادرک کا رس اور شہد ون ٹی سپون صوبہ شام پینے سے سردی سے نجات ملتی ہے اور اسی طرح سے پودین اور ادرک کا اگر جشاندہ پینے سے بھی سردی جاتی رہتی ہے ادرک، اپارہ، بدحضمی، آدھے سر کا درد، السر، بادی، ریا یعنی گیسز یہاں تک کہ امراض قلب یعنی ہارٹ پیشنٹس کے لیے بھی انتہائی مفید اور موسر ثابت ہوتی ہے ادرک کو درد ختم کرنے والی یعنی پین کلر کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے اس مقصد کے لیے ادرک کو پیس لیں یا قدوکش سے اس کو تھوڑا گس لیں اب یہ پیسٹ کے ایک فارم میں آ جائے گا اس پیسٹ کو سردرد کی صورت میں ماتھے پہ لگائیں اور اگر دانتوں میں یا مسوڑوں میں درد ہے آپ کے تو اپنے مسوڑوں پہ بھی یہ پیسٹ لگائیں تو اس سے دانتوں کے درد میں بھی فائدہ پہنچتا ہے سر کے درد کو بھی فائدہ پہنچتا ہے اور اگر تازہ ادرک دستیاب نہ ہو تو آپ سوکی ادرک یعنی سوٹ کے پودر سے بھی یہ پیسٹ آرام سے بنا سکتے ہیں ادرک کا رس حیث سے متعلق یعنی منسس سے متعلق خرابیوں یا رکاوٹ میں بھی نہایت فائدہ مند ہوتا ہے اس مقصد کے لیے تازہ ادرک کا ایک ٹکڑا چوپ کر کے اس کو بھی اپلتے پانی میں ڈال دیں ساتھ میں چھٹکی چھوٹی سی اجوائن کی وہ ڈال دیجئے ایک خجور ڈال دیں ذرا سی خلدی ڈال دیں اور گر ڈال دیں اس کو اچھا سا پکا لیں تھوڑا پانی ریڈیوس ہو جائے تو وہ پیئیں تو اس کے سارے دردوں میں آپ کو آرام ملے گا مچھلی کے سالن کے کھانے کے بعد بہت سے لوگوں کو بہت پیاس لگتی ہے تو اگر مچھلی کا سالن بناتے وقت اور اوپر سے بھی گارنیشنگ کے وقت آپ اگر ادرک کا استعمال اچھا کریں تو پیاس نہیں لگتی سردی سے آواز بیٹ جائے تو تھوڑی سی ادرک نمک لگا کر کھانے سے آواز کھل جاتی ہے وگر احتیاط سے کیونکہ ادرک میں تیزی ہوتی ہے ہر ایک کو برداشت تیزی نہیں ہوتی تو اسی لیے تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ جتنا آپ برداشت کر سکیں آپ استعمال کریں نزلے میں ادرک کا رس ہافٹی سپون کالی مرچ ایک چھٹکی لیسن ہافٹی سپون اور شہد ون ٹیبل سپون ان چیزوں کو آپس میں مکس کر لیں ایک پیسٹ بن جائے گا ایک مکسٹر بن جائے گا تو وہ تھوڑے تھوڑا ٹائم سے اس کو چاٹتے رہیں تو چاٹتے رہنے سے کہ ہلکا سا گلے میں کالی مرچ کی اور ادرک کی تیزی ہلکی سی لگے تو اس سے نزلے زکام اور گلے کی خراش میں فائدہ ہوتا ہے ڈپریشن اور حیزے سے بچاؤں کے لیے بھی ادرک کی اہمیت بہت زیادہ ہے ہربل ڈاکٹر خون کو شریانوں میں یعنی آٹریز میں گاڑا یا جمنے سے روکنے کے لیے ادرک کا استعمال کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ دل کے امراض میں بھی ادرک بہت موثر ثابت ہوتی ہے اس مقصد کے لیے تیسرا حصہ چائے کا چمچہ پیسی ہوئی ادرک کو کھانے کے درمیان اگر دو بار آپ استعمال کریں گے تو اس سے خون کی شریانوں یعنی آٹریز میں خون کا بہاؤ بلڈ فلو کا بہتر ہوگا اور اسی طرح یرکان میں بھی اس کا استعمال بہت مفید ہے اس مقصد کے لیے آدھا ٹی سپون ادرک کا رس نکال لیں پھر اس میں اتنے ہی مقدار میں لیمو کا رس اور پودینے کا رس ان کو ملا دیجئے اور اس میں ون ٹیبل سپون شہد بھی ملا دیجئے اب یہ دن میں تین بار اگر استعمال کریں گے تو اس سے بدحضمی جی کا مطلعانہ بد مزاجی چرچڑاپن وغیرہ ختم ہوتا ہے یہاں تک کہ اگر صبح اٹھتے کے ساتھ اگر کسی کو بہت تھکن کا احساس ہو رہا ہوتا ہے تو وہ بھی ختم ہوتا ہے اور یہ بواسی یرکان میں بھی فائدہ پہنچاتا ہے یہ آج ادھرک کے اوپر میرا ٹاپک تھا جس پہ میں جتنی بھی بات کروں بہت کم ہے کیونکہ ادھرک کے بھی فوائد بہت بہت زیادہ ہیں لیکن اس کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں کتنی کاؤنٹر ٹی میں استعمال کیا جائے تو بہتر ہوگا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کسی ایک آپ بیماری کے لیے اس کو استعمال کر رہے ہوں تو اس کے لیے تو بہت فائدہ مند ہو مگر کسی اور دوسری بیماری کے لیے یہ نقصان کر جائے تو پلیز اپنے ڈاکٹر سے جو بھی آپ ہربل پروڈکٹ بھی استعمال کریں تو اس کے لیے بھی آپ لازمی مشورہ لے لیا کریں تو پلیز میرے چینل کو لائک سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کیجئے گا کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹس کیجئے گا